نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے وی ای دوبائی سے ریلیٹیڈ بھائی یہ نیوز جو کچھ میں بتانا ہوں یہ احقیقت میں لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے جی ہاں ساتھی اور گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ انڈیا پاکستان نیپال بنگال کہیں سے بھی مزدور طبقے کے لوگ ہوئے خاص طور سے بلو کولر والے ٹھیک ہے وہ لوگ کمپنیوں میں آ جاتے ہیں جوب سے ریلیٹیڈ اور آپ کو پتا ہے کوویڈ نائنٹی ایک ایسی بینکر بیماری جس کو بول سکتے ہیں وائرس جو لوگوں کے دماغ میں بھی گز گیا اور بوڈی میں بھی گز گیا اور یہ سب جگہ ہی گز چکا ہے بزنس میں گز گیا سلڈی میں گز گیا کچھ مل ہی نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو ان پرشتیتیوں میں کچھ میں بتا دوں فورٹی نائن کے قریب انڈین ورکر ایسے تھے جو کمپنیوں میں فنس گئے تھے پچھلے چھے مہنے سے جیاں ساتھیوں تو وہ کیا کرے پھر ان کو نہیں تو پاسپورٹ مل پا رہے تھے کیونکہ کمپنی کے پاس پاسپورٹ جمع تھے ٹھیک ہے سلڈی بھی ان کو نہیں بھیل پا رہی تھی کیونکہ کمپنی کے مالک فر بھاگ گئے پتہ نہیں کہاں گئے ان کو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے بندے چھے مہنے سے کوشش کر رہے تھے پاسپورٹ مل جائے ہمارا کچھ جگاڑ ہو جائے کچھ سلڈی مل جائے تو ہم اپنے گھر پہ جا سکے کرونا وائرس مہماری آپ کو پتہ ہے ٹکٹوں کی مہماری ٹکٹوں کی پروبلم رہنا پروبلم کھانا پروبلم سلڈی پروبلم سب پروبلم پروبلم یہ اسطحی مطلب لوگوں کے پچاس لوگوں کے ساتھ کریٹ ہو رہی تھی پھر انہوں نے انڈین ایم بیسی سے کونٹیک کیا انڈین ایم بیسی جولائی سے ان کو کھانے پینے کی ویشتہ کر رہی تھی تین چار مہنے سے کہ آپ جب تک آپ کا سمسیہ کا سمادہ نہیں ہوتا ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں رہنا تو کمپنی کی طرف سے دوبائی میں گلپ کنٹریز میں ملی جاتا ہے آپ سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے پھر انڈین ایم بیسی نے ان سے سمپرک کرنے کی کوشش کی کس سے بات کریں کمپنی کے مالک سے کمپنی کے مالک تو بڑے ویجی مالیا بن چکے تھے وہ تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے ان کو پتہ تھا یہاں رہیں گے تو اپنی خاٹ کڑی ہو جائے کہ اپنے پاس کچھ آئی نہیں جب ڈلی ہو گئی تو وہ نکل گئے وہاں سے ان لوگوں کو چھوڑ کے پھر پاسپورٹ کی سمسیہ آگئی شرلی تو گئی بھاڑ میں پاسپورٹ کہاں سے ملے پھر کمپنی انڈین ایم بیسی نے پولیس کی مدد سے جو کمپنی کے پی آرو ہوتے ہیں اب پی آرو میں بتا دوں پی آرو کیا ہوتا ہے پی آرو یہ ہوتا ہے کہ مالی جی یہاں پہ کوئی بھی آدمی کمپنی بناتا ہے تو اس کو ایک لوکل آدمی کو اپنا پارٹنر بنانا ہوتا ہے لوکل کون ہوتا ہے اربی دوبائی کا مالک ہوتا ہے اور وہ مالک بھئی وہ ارب پتی ہوتے ہیں وہ ان سے ملتے ہیں گیار کمپنیوں سے چھوٹی موٹی کمپنیوں سے وہ نہیں ملتے تو وہ اپنے پی آرو رکھتے ہیں جو یہاں کا وہ واسی ہو جاتا ہے چھے وہ انڈین ہو چھے وہ پاکستانی ہو چھے وہ اومانی ہو چھے وہ کوئی بھی کنٹری کا وہ ان کے پی آرو کا کام کرتا ہے یعنی ان کا پورا سسٹم وہ ہی سنبھالتا ہے کمپنی بنانے سے پہلے ایک پی آرو اس میں ایڈ ہوتا ہے تو پھر انڈین ایم بیسی نے پولیس نے ان کے مادم سے پی آرو سے کونٹیک کیا گیا کمپنی کے کیونکہ کمپنی کے مالک تو بھاگ گئے کمپنی کا پی آرو ہوتا ہے وہ کمپنی کا مطلب ایک طرح سے پارٹنر ہوتا ہے اس کو سالانہ اس کو دیا جاتا ہے کمیسن کی پہ پندرہ ہزار درام بیس ہزار تیس ہزار درام سالانہ اس کو دیا جاتا ہے تو اس کی ڈوکومنٹ اس کی سہمتی سے سب کچھ ہوتا ہے ان سے کونٹیک کیا تو ان کی طرف سے پھر پاسپورٹ مل گئے کیونکہ پاسپورٹ تو کہیں نہیں کہیں وہ ان کو دے دیئے کیسے بھی رہا ہوگا پاسپورٹ دیئے پھر ان کی شکورٹی راسی جمع تھی لگ بگ تین ہزار دوبئی درام پر کنیڈیٹ کی وہ ان کو مل گئی چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ جاتے جاتے بندے کو تین ہزار دوبئی درام یعنی ساٹھ ستر ہزار جو بھی بنتا ہے وہ تو ملا کم سے کم وہ پیسہ مل گیا پھر ان کو انڈیا کی ٹیگٹ بنا کے ان کو انڈیا بھیجا گیا ابھی دس سے بارہ اکٹوبر کے بیچ میں سب بھی بندے پہنچ گئے تھے آدھکانس بندے یوپی کے اس میں تھے جو ورکر تھے وہ یوپی کے تھے لازٹ بندے دس اکٹوبر کو دوبئی سے یوپی کے لیے روانہ ہو چکے ان کو فائدہ یہ ہو گیا کہ ان کا ویزا لگاوا تھا کرونا وائرس تھا بھائی بڑے بڑے مالک کیا بڑے بڑے ارپتی بھی فیل ہو جاتے ہیں تو کمپنی کے مالک تو بیچارے چھوٹے موٹے تھے تو وہ تو فیل ہو نہیں تھے کمپنی کا ویزا پڑا تھا کمپنی بند ہو چکی جو کام نہیں ملا بغیرہ بغیرہ کئی سمجھے ہوں کا سامنا ہونا پڑا لیکن ویزا وید تھے ان کا کسی پرکار کا کوئی فائن نہیں لگا جرمانہ نہیں لگا ان کی روانگی دے دی گئی اب وہ دوبارہ بھی دوبئی میں آ سکتے ہیں جب بھی وہ آنا چاہیں اس حساب سے تو بس یہ جان کر آپ کو مین موٹیو میرا یہ دینے گا ہے آپ کے ساتھ ایسی سمجھے آتی ہے تو بھئی انڈین ایمیسی the last option اور option آپ کے پاس نہیں ہے کوئی آپ کی help نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے ایسا الگ بات ہے کہ سودرام کی ضرورت ہے یہ لے لے بھائی لیکن ان جمیلوں میں اگر پڑ جاتے تو انڈین ایمیسی آپ کا ہے ہر ویڈیو میں میں بتا کے رکھتا ہوں بھائی اگر ویدیس میں سمجھے آتی ہے تو انڈین ایمیسی سے کونٹیک کریں اس کے علاوہ آپ کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے انہی کے دورہ یہ 50 لوگوں کو انڈین ایمیسی تو بھائی لاکھوں کو نکالا یہ تو 50 ہی بندے تھے ٹھیک ہے کئی بار تو لوگوں کا جلدی کام ہو جاتا ہے کئی بار تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس کو آپ کو پتا ہے بھائی ویڈیو پھر کنٹریوں میں انڈین ایمیسی ہوتی ہے اتنے وہاں تیار اتنے سے بندے ہوتے ہیں انڈین ایمیسی آرام سے ان کو ہنڈل کر لیتے ہیں گلپ کنٹریز میں لاکھوں کی تعداد میں دوبائی میں بات کریں کتنے بندے دوبائی میں آپ کو پتا ہے پانچ لاکھ سے اوپر لوگ دوبائی سے انڈیا جا چکے ہیں تو لگ بگ 30-35 لاکھ لوگ انڈیا کے دوبائی میں ہیں تو ان لوگوں کو ہنڈل کرنا انڈین ایمیسی کے لیے کتنا چونوتی پرنگ ایک طرح سے ہے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں سب کا اچھا کرنے کی ان کو آپ کی ہیلپ کرنے کی نمبر آتا سا آ جاتا ہے کوئی بات نہیں بس یہ جانکاری دینی تھی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلدی جہن